اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے سارے کے سارے دوستوں اور میرے پیارے سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جنہاں بھی کل ہم نے پڑھا ہوا تھا انٹروڈکشن ٹو فیزکس کے بارے میں جسے ہمیں یہ معلومات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری خلق کائنات کیسے بنائی جی ہاں اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورس بنائی ہوئی ہے تو انہوں نے صرف ایک ہی ورڈ یوز کیا ہوا تھا اور وہ ورڈ کون سا تھا اس ورڈ کا نام تھا کن فیقون جی ہاں بلکل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بلکل بیان پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن فیقون کہا تھا اور یہ پوری یونیورس جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی اس کے بعد ہم نے یہ بھی معلوم کیا یہ بھی میں نے بتایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پہ بھیجا اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے جی ہاں بلکل ہم اشرف المخلوقاتی کہنے والی خلقیات ہیں میرے پیارے دوستو اور میرے سارے سٹوڈنٹس اس نے ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ جب انسان اس زمین پہ بھیجے گئے تھے تو انہوں نے کچھ اپنے ارزگرد کچھ ایسی عجیب و غریب واقعات دیکھے جس کو جاننے کے لیے اسے بہت سی محنتیں کرنی پڑی تھی ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ بھائی دن کے وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سورج کی گلے ہیں وہ زمین کی طرف آ رہی ہیں اور وہ پانی کے ساتھ سٹرائک ہو کے واپس جا رہی ہیں اور جب وہ واپس ہو کے سپریڈ اپ کھو رہی تھی پورے آسمان میں تو آسمان کا جو رنگ تھا وہ کلر جو تھا وہ بلو ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی سوئی کو لے لیں نیڈل لے لیں ٹھیک ہے نا اب اس نیڈل کو کسی بھی وارٹر کے سرفیس میں یا کسی بھی بھالتی میں آپ اسے ڈپ کر لیں تو وہ جو چھوٹی سی سوئی ہوگی وہ نیچے پانی میں چلی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک لنگ بیسی بڑی سی شپ کو اگر دیکھیں تو شپ جو ہے وہ وارٹر کے سرفیس پہ فلات کر رہی ہے اب ہمارے دماغ میں یہ خیالہ کبھی نہیں آیا حالانکہ سوال پیدا ہوتا ہے جو چیز چھوٹی تھی حالانکہ اسے فلات کرنا چاہیے تھا اور جو بھاری چیز تھی مطلب ٹرنس کے مقابلے میں وہ جو شپ تھی اسے کہاں جانا چاہیے تھا نیچے چلے جانا چاہیے تھا مگر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے جو فلات کر رہی ہے وہ شپ ہے اور جو سنکھ ہو رہی ہے وہ نیدل ہے کیوں؟ آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی سبجک فیزس نے کلیریفائی کیا اس کو ہم آرکمڈیز لاس کرتے ہیں آرکمڈیز پرنسپل آرکمڈیز لا آر آرکمڈیز آرکمڈیز پرنسپل بھی کہا جاتا ہے آرکمڈیز پرنسپل اب آرکمڈیز پرنسپل کیا کہتا ہے؟ آرکمڈیز پرنسپل یہ کہتا ہے ہمیں کہ جو بھاری چیز ہوتی ہے ہانکہ جو یہ جو پورا کا پورا جو یہاں پہ بیڑا ہم نے بنایا ہوا ہے اس کا جو ویٹ ہے مدلہ فرض کریں یہ پانی میں ہے یہ سارا کا سارا پانی میں ہے اب پانی سے ایک فورس لگ رہی ہے کونسی وہ فورس لگتی ہے اسے ہم اب تھرسٹ فورس کرتے ہیں اور یہ اب تھرسٹ فورس کہاں پیدا ہوتی ہے یہ صرف اور صرف لیکوڈز میں پیدا ہوتی ہے اس دیکھ کلیر یاد رکھیں پانی سے یا لیکوڈ سے لیکوڈ کا ورڈ جہاں بھی آ جائے تو سمجھ لیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کریں ہم بات کریں لیکوڈ کے بارے میں اور گیسز کے بارے میں جی ہاں لیکوڈ میں اور گیسز میں اپ تھرسٹ فورس پیدا ہوتی ہے اب اس کا جو ویٹ ہے وہ کہاں آنے کی کوشش کرنا ہے یہ جو پورے کے پورا شپ ہے شپ کا جو ویٹ ہے وہ نیچے آنے کوشش کرنا ہے کیونکہ ویٹ ہمیشہ ڈاؤنور ڈائریکشن میں ہی پیدا ہوتا ہے ویٹ ایک فورس کو گھا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسے بھی دلکس کریں گے کہ ویٹ ایکچولی کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو ویٹ ہے وہ ڈاؤنور ڈائریکشن میں آنا جا رہا ہے مطلب یہ جو شپ ہے یہ بھی سنک ہو رہی ہے مگر سنک ہونے کے ساتھ ساتھ اب تھرسٹ فورسز یا اسے ہم نارمل رییکشنل فورس بھی کہتے ہیں نارمل رییکشنل فورس جو ہے اسے سنک ہونے سے بچا کر اوپر پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے مگر ایک پانی میں ایک ایسی بھی پوائنٹ آ جاتی ہے جہاں پر ویٹ آب اوپجیکٹ اور اپترسٹ فورس ایکول ہو جاتے ہیں جب ویٹ اور اپترسٹ فورس بوٹ فورسز آر ایکول بٹ اپوزٹ ٹو ڈائریکشن دیکھو دونوں کی ڈائریکشن جو ہے وہ اپوزٹ ہے یہ اس کی ڈائریکشن نیچے آ رہی ہے اور اس کی ڈائریکشن اوپر جا رہی ہے پرس کریں اس کی یہاں پہ اس جگہ پہ اس سارے کے ساری جگہ پہ ویٹ آف بوڈی اور اپترسٹ فورس ایکول ہو رہی ہے تو اس کے بعد یہ جو یہ جو آپ کا شپ ہے وہ کیا کرنا ہوگا یہاں پہ فلارٹ کرے گا کلیر ابھی دیکھیں یہ سارا کا سارا سرفیس پہ موجود نہیں ہے دیکھیں اس کا ہاف جو پارڈ ہے وہ پانی کے اندر ہے اور ہاف جو پارڈ ہے پانی کے باہر ہے یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے اس سے کلیر ہوتا ہے کہ ویٹ آف بوڈی اور اپترسٹ فورس اسی پوائنٹ پہ کیا ہو رہی ہیں ایکول ہو رہی ہیں اور یہ ہمیں کس نے معلومات دی یہ ہمیں دیا تھا آرکمڈیز اور آرکمڈیز خود کون تھا یہ ایک میتھمیٹیشن بھی ہے فیزسٹ بھی ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آرکمڈیز نے کون کون سے لازٹ انٹرڈیوز کیا رہتے ہیں ٹھیک ہے نا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی سوالات ہمارے دماغ میں ہمارے مائنڈ میں پیدا ہو رہے ہیں ان سارے سوالات کے جوابات فیزسٹ بھی ہمیں کلیریفائی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو فیزکس کو ہم ایکول ڈیفینیشن سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں فیزکس is the science of measurement and is also known as king of all sciences جی ہاں بالکل فیزکس کو king of all sciences کہا جاتے ہیں جتنی دی سائنسز آپ پڑھ رہے ہیں mathematics پڑھ لیں bio پڑھ لیں chemistry پڑھ لیں اس کے علاوہ anatomy پڑھ لیں یا astronomy پڑھ لیں کون سی جو چیز آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں no doubt فیزکس is involved in every branch of science so that's why physics is known as king of all sciences ٹھیک ہے یہ تو میرا کل والا ہی topic تھا جو میں نے آہاپ میں چھوڑ دیا ہوا تھا اور آج میں نے پھر سے آپ کو remind کروا دیا اور میں نے یہ بات بولی ہوئی تھی کہ scientist نے کیا کیا ہوا تھا انہوں نے subject of physics کو differently groups میں divide کیا ہوا تھا تو آج میں different اس کے جو parts ہیں different جو categories ہیں اس کو میری define کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارا آج کا جو نیا topic ہے اس کا نام ہے main branches main branches of physics ویسے دیکھا جائے تو physics کی بہت ساری branches ہیں اس کو ہم define کرتے ہیں جو ہماری levels کی ہیں وہ mechanics پڑھتے ہیں ہم electricity پڑھتے ہیں ہم electro magnetism کو study کرتے ہیں nuclear physics کو study کرتے ہیں atomic physics کو کرتے ہیں plasma physics کو کرتے ہیں bio physics کو کرتے ہیں اس کے علاوہ electro magnetic theory کو پڑھتے ہیں مطلب یہ جو simple جو آ رہی ہیں ہمارے subject میں اور ہمارے syllabus میں اس کو ہم انشاءاللہ discuss کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں mechanics کے بارے میں ابھی آپ نے start کیا ہوا ہے اس کی main branches کے بارے میں بیٹا جی یاد رکھیں اگر آپ نے physics کی main branches کو study کر لیا انشاءاللہ physics آپ کو آگے تک کوئی مسئلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ جتنا easy ہوگا اتنا easy ہم بنا دے جائیں گے اس subject کو complications میں نہیں دینا complicated نہیں بنا جاتا یہ entertainment subject ہے اس کو دل سے پڑھیں بالکل سمجھنے کی کوشش کریں آپ کا life style جو ہے وہ بالکل change ہو جائے گا ٹھیک ہے نا پہلے میں بھی یہی feel کرتا تھا کہ بھائی physics کیسے پڑھوں گا یاد سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے مگر no matter آج الحمدللہ میں نے mse کی ہوئی ہے physics میں because of interest interest آپ پیدا کریں physics آپ کی ہوگی اگر آپ نے interest ہی نہیں پیدا کیا تو physics آپ کو زندگی بھر کے لیے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات یاد رکھ لیں ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے discuss کرنے جا رہا ہوں mechanics کے بارے میں ٹھیک ہے آج ہے میرے engineer engineering جو بھی engineering ہے وہ سامنے آ جائیں mechanics بلکل سمجھ گئے نا mechanics mechanical engineer تو اس کو بھی سب سے پہلے mechanics کیا ہی سبجیک پڑھائی جاتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف mechanical engineering نہیں کرتے بلکہ engineering completely physics ہے even medical کے جتنے بھی students ہیں وہ بھی یاد رکھ لیں بیٹا جی آپ کو بھی اس کی نیز پڑھے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا لکھا ہوا mechanics کے بارے میں mechanics is the largest branch of physics mechanics physics کی largest branch ہے اسے ہم largest branch کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ mechanics کو different categories میں پھر سے divide کیا گیا ہے وہ کون سی categories ہیں اس میں ہم study کرتے ہیں aesthetics کی kinematics کی dynamics کی classical mechanics کی quantum mechanics کی philand mechanics کی and many اور اس لیے ہم mechanics کو largest branch of physics کہتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جو اس کے group سارے ہیں وہ ہم بعد میں discuss کر لیں گے فلا ہم نے کیا پڑھ نا ہے mechanics کے بارے میں جی ہا mechanics what is mechanics do you know about the mechanics تو ویسے books میں اگر آپ اس کی study کریں گے وہاں پہ آپ کو definition ملے گی mechanics کی it is the branch of physics which deals with the study of motion of bodies with مسئلہ نہیں ہم اسے شار پیرڈ میں شار ٹرم میں بھی لکھ سکتے یا single line میں بھی ہم اسے define کر سکتے کیسے لکھیں گے ہم اس کو یاد رکھیں simple ہم اسے لکھیں گے that motion of bodies with or without under the action of force under the action of force مطلب mechanics میں ہم صرف study کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں motion of bodies کے بارے میں پڑھتے ہیں بیٹا motion of bodies motion of objects جتنے بھی سارے objects ہیں جو motion کر رہے ہیں اب motion کا لفظ آگیا وہ چیزیں جو continuously اپنی حالت کو تبدیل کرتی رہے جیسے کہ کار کا example لے لیں جہاف کا example لے لیں ہماری زمین کا example لے لیں ہماری زمین بھی سورج کی گرد کیا کر رہی ہے فیرے کٹ رہی ہے بلکل اس کے ارد گرد کمپلیٹلی وہ چکر کٹ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوا ہے کہ موشن آف الیکٹران بھی الویز کنٹینیوز کس میں ہوتے ہیں موشن میں ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی موشن میں ہی رہتے ہیں کبھی بھی وہ ریسٹ میں نہیں آیا ٹھیک ہے نا اسے آپ ذہن میں رکھ لیں تو اس میں سٹڈی کس چیز کی کرتے ہیں موشن آف باڈیز کے بارے میں پرس صرف موشن آف باڈیز کے بارے میں کلیر اوکے ناو لیٹس کم تو دا پوائنٹ موشن آف باڈیز ویٹ آر ویڈاوٹ انڈر دی ایکشن آف فورس ہاں بلکل میں سمجھ رہا ہوں آپ تا سوال بھی یہی پیدا ہو رہا ہے کہ ویٹ بھی لکھا ہوا ہے ویڈاوٹ بھی لکھا ہوا اب اس کا کیا مقصد ہے انڈر دی ایکشن آف فورس مطلب اس کا یہ ہوا اگر ہم کسی بھی باڈی کو فورس لگائیں وہ موشن کریں یا فورس نہ بھی لگائیں وہ بھی کیا کریں موشن میں ہو اب یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یا اگر سوال پیدا ہوتا ہے تو ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے کہ بھائی اگر میرے سامنے ایک بول رکھی ہوئی ہے یہ کیا تھی یہ میرے سامنے ایک بول رکھی ہوئی ہے اس لئے ریسٹ میں ہے کیونکہ یہ اپنی جگہ کو چینج نہیں کر رہی ٹھیک اگر اگر میں اسے کچھ بھی فورس لگاؤں گا پانچ نیوٹن فورس لگا لی دس نیوٹن فورس لگا لی بیس نیوٹن فورس لگا لی اب یہ جو بول ہوگی وہ کنٹینیو کیا کرے گی موشن میں یہاں سے یہاں تک آجائے سہیے نا تو یہ تو مجھے سمجھ میں آگیا یہ آپ سمجھ میں آگیا کہ بھائی ہم نے اس پر کیا اپلائی کیا ہوئی ہے فورس اپلائی کی ہوئی ہے that's why it change its direction continuously and it moves from place to another place ظاہری بات بات آپ سامنے رکھی ہوگی آپ اسے کی کر دیتے ہیں کی مار دیتے اب اپنے جیسے اسے کی مار دی وہ کیا کرے گا continuously revolve کرے گا ایک پائنٹ سے لے کے دوسری پائنٹ تک بہت خانی سے پہنچ جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں آگیا کہ فورس لگنے سے اس بھی ایک اور ورڈ یوز ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بوڈی کو فورس نہ لگائیں اس کے باوجود بھی بوڈی کیا کرے فورس موشن میں ہو تو وہ کون سی چیز جس کو ہم فورس نہ لگائیں اور وہ کنٹینیو موشن میں آؤ تو سٹڈی کریں اسے بھی دیکھیں اب میکینکس کی جو برانچز آتی ہیں مطلب میکینکس کو خود ڈیفرنٹ برانچز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ کس برانچز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہم بات کر گئے ہیں اس پی ٹکس کی دوسری کائنا میٹکس کی اور جو تیسری برانچ ہے وہ ہے ڈائنا میکس یاد رکھیں ایسٹیٹک لفظ جہاں بھی آ جائے ایسٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے ریسٹ ایسٹیٹک کا مطلب بھی ہوتا ہے ریسٹ اب ریسٹ کا سوال آ گیا تو کبھی کبھی ہم آپ کو بول دیتے میٹا کی ریسٹ کر لو سکون کر آرام کر لو اب ہم آپ بولیں بیٹا ایسٹیٹک کر مطلب یہ ہوا کہ آپ جا کر رہے ہیں یہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں سکون کر آرام کر لیا اب یاوٹ پڑھنے شروع کر دیں ٹھیک ہے پڑھائی گی ابھی لازمی ہے بیٹا چھے منت گزر گئے ہم نے سکول نہیں گئے کالیج نہیں گئے چلو واپس آجاؤ تو ہم دائم آجاتے ٹھیک ہے کائنامیٹکس جو ورڈ ہے یاد رکھیں دہ ورڈ کائنامیٹکس اس ٹیکن فرم گری ورڈ جو کائنامیٹکس ہے وہ گری ورڈ کائنی ماں سے لیا ہوا گری ورڈ کائنی ماں سے لیا ہو مطلب ہے موشن سہیے موشن کائنامیٹکس is the گری ورڈ taken from the گری ورڈ کائنی ماں which means motion اور جو ڈائنامیٹکس ورڈ ہے یہ خود ایک گری ورڈ ہے ڈائنامی سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے موشن اور پاور یاد رکھیں مطلب یہ جو ورڈ ہم نے لکھا وہ ڈائنامیٹس کے لئے یاد رکھیں صحیح سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کائنی امیٹس بھی موشن کے بارے میں کہہ رہا ہے دائنامکس بھی موشن کے بارے میں کہہ رہا ہے تو ان دونوں کی بیچ میں آخر ڈیفرنس کیا ہے دونوں کی اسٹیڈی ہم موشن کے بارے میں کر رہے نا تو بیچ میں ان کا ڈیفرنس کیا ضرورت ہے کیسے معلوم ہو کہ یہ بوڈی کائنی امیٹس میں ہے یا یہ بوڈی ڈائنامکس میں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ آپ اسپلین کر دیتا ہوں بعد میں آپ سمجھ جائیے گا کائنی امیٹس میں کون سی چیزیں آجاتی ہیں اور دینامکس میں کون سی چیزیں آجاتی ہیں is that clear now let's come to first aesthetics ہم define کر رہے ہیں یہاں پہ aesthetics کو aesthetics کی مطلب ہی کیا نکلی ریس نکلی ریس مطلب کوئی بھی چیز جہاں پہ ہے وہ وہ رہے اور یہ aesthetics بھی mechanics کی برانچ ہے ہاں ابھی سمجھ میں آگیا گھر میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ بھی پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری mechanics سے ہی واپستہ ہے کیونکی mechanics کی برانچ سے واپستہ ہے کون سی برانچ سے واپستہ ہے یہ والی واپست کی ہو گیا aesthetics کیوں aesthetics بول دیا گیا اس کی definition ہم کیا بولتے ہیں دیکھیں definition ہم بولیں گے when a body when a body is raised under the action of force when a body is a rest under the action of force اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم کسی بھی چیز کو force بھی لگائیں اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ کو change نہ کرے اس پہ ہم کیا کہیں گے aesthetics کہیں گے when a body is a rest مطلب کئی بھی بوڈی جہاں پہ بھی جو بھی چیز اگزمپل لے لیں میں خود اکیلا بندہ اس دیوار پہ force مار رہا ہوں کتنی force لگا رہا ہوں سو نیوٹن لگاؤں گا دو سو نیوٹن لگاؤں گا پانچ سو نیوٹن لگاؤں گا تقریبا اتنی force لگاؤں گا مگر کیا ہوگا یہ جو دیوار ہے already rest کون سی برانچ سے واقع رکھ رہی ہے that relates aesthetics کیوں ہم اسے force لگا رہے ہیں external force لگا رہے ہیں external force لگانے کے باوجود بھی جو دیوار ہے جو بیلڈن ہے اپنی اصلی جگہ کو تفضیل نہیں کر رہی ہے اس لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں یہ aesthetics clear now let's come to the second one point which is kaali kinematics میں نے already کہہ دیا the word kinematics is taken from the greek word kinema which means motion clear مطلب kinematics جو word greek language kinema سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے motion اب اس کی definition کیا لکھیں گے ہم دیکھیں اس کی second word تو اس کی ہم definition جو لکھیں گے تو وہ ہوگی it is the branch of mechanics which deals with the study of motion of bodies simple کر کے motion of bodies without without the action force اس میں ہم کس چیز کے بارے میں study کرے ہیں جی ہاں kinematics میں ہم ہم ڈی ڈیفینیشن لکھی motion of bodies without the action of force مطلب کہ ہم اسے فورس نہ لگا رہی ہے موشن کر رہی ہے بلکل وہ مومنٹ کر رہی ہے from one place to another place اور کوئی بھی چیز اپنی ہی ایکسس پہ کھڑی ہو کے کیا کر رہی ہے وہ اگزمپل ہم لیتے اس کا اپنی عرض کا دیکھیں ہمیں اپنی زمین کے اوپر سے کوئی ایکسرنل force نہیں لگا دے سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ بات زمین کو ہم جتنے بھی سارے مخلوقات موجود ہیں زمین پہ سپوز میں پاکستان کی بات کر لوں پاکستان کی بائیسو کروڑ آبادی ہے ٹھیک ہم سارے کے سارے بندے چھوٹے بڑے بڑے سب لوگ مل کے زمین کو force لگا رہے کیا زمین ہلے گی ہماری force نو کبھی نہیں ہوگی ہمارا جو جواب آئے وہ نو میں آئے گا کیوں نو میں آئے گا بیٹا جی زمین کا ماس بھی 24 کلو گرام یہ ہماری زمین کا ماس ہے بیٹا جی کوئی چھوٹا ماس نہیں ہے ہم بائیسو کروڑ جتنی آبادی ہیں پاکستان کمپلیٹ میں وہ ہم سب کے سب مل کے زمین کو فیرنے کی کوشش کر رہے ہمارا جواب لوگ میں ہی آئے گا کیوں کیونکہ زمین جو روٹیشن کر رہی ہے وہ نیچرل فورس کی طور بہی کر رہی ہے یہ بات سمجھ لی ہے تو اس پہ جو فورس لگ رہی ہے وہ ایکسٹرنل فورس ہماری نہیں لگ رہی وہ نیچرل فورس لگ رہی ہے کون سی فورس ہیں اسے ہم سینٹری پیتل فورس بھی کہتے ہیں سینٹری فیوگل فورس بھی کہتے ہیں انشاءاللہ ہمارا جو اگلا جو بھی ٹاپکس ہوں گے یا نیکس جو جرگر آئے گا اس میں ہم انشاءاللہ سٹڈی کریں گے ارث کے بارے میں سینٹری پیتل فورس کے بارے میں سینٹری فیوگل فورس کے بارے میں یہ ساری جو سٹڈی بھی انشاءاللہ کریں کلیر تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ارث آگیا دوسرا کون سا آگیا جی ہا بالکل مون 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 بھی ہمارا کس میں آرہا ہے مون بھی ہمارا کائنومیڈکس میں آرہا کلیر اور اس کے ساتھ ساتھ مون کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنے بھی پلینیٹس ہیں پلینیٹس پلانس نے پلینیٹس جتنے بھی سارے سائے آرہے ہیں وہ سب کس میں آرہے ہیں اس کی سٹڈی ہم دائنومیڈکس میں کرتے ہیں کیونکہ وہ سب کس سب نیچرل فورس کے طور پہ مومیڈ کر رہے ہوتے کریر اوکے نو لیٹس کم تیرد ون ان دائنومیڈیٹس دائنومیڈیٹس تو اس کی ہم جو دائنومیڈیٹس لکھیں گے وہ ہم لکھیں گے موشن آف باڈی موشن آف باڈی یہاں پہ بداؤٹ لکھا اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ویٹ دی ایشن آف فورس میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا یہ تب تک موشن میں نہیں آئے گی جب تک ہم اسے فورس نہ اپلائے کریں کیلئے جیسے کہ میں اپنے ہی کمرے کیا ایجمپل لے لوں لی جل رہی ہے تو لی بھی کس میں آجاتی ہے کیونکہ اسے ایکسرنل فورس لگ رہی ہے اب یہ فورس کس نے لگائی ہوئی ہے ہم نے تو نہیں لگائی الیکٹرکسٹی کی الیکٹرونک فورس لگ رہی ہے جس کے باوجود یہ چل رہی ہے پنکہ چل رہا ہے آپ کی ایسی چل رہی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گاری چل رہی ہے موٹر سائیکل چل رہی ہے سائیکل چل رہی ہے اس کے طرح سب آپ کی ٹرین چل رہی ہے اور جو ایرپلین آپ پر جا رہا ہے یہ ساری کی ساری جو ہم سٹڈی کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ڈائنامکس میں with kinematics with مطلب in other words صحیح ہے نا مطلب پریشان نہ ہو کوئی مسئلہ بھی نہیں آپ کو میں ایک word کی definition اس کی مطلب سمجھ چلوں گا صحیح ہے بس مجھے آپ سپورٹ کرتے رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد کرتے رہے یہی میرے لئے کافی انشاء اللہ تو kinematics میں ہم جو study کرتے ہیں یہاں پہ نیچرل objects کے بارے میں study کرتے ہیں اور dynamics میں جو اگزمپل لیں گے وہ سارے سارے artificial لیں گے artificial کا مطلب جس کو ہم نے خود بنایا ہوا ہے بھئی انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے جس نے بنائیا ہے اس کی study ہم dynamics میں ہی کریں گے اور جو natural things ہوں گی وہ سارے سارے dynamics میں کریں گے یہ ہماری پہلی برانچ تھی جس کا نام تھا mechanics کریئر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری برانچ کو study کریں گے آج کے لئے اتنا ہی کافی اور اس کے بعد ہم study کریں گے ادھر branches on physics